یہ گھڑی جو ہے یہ پرائم نیسٹری امران خان کو ملی تھی سعودی کران پرنس سے مجھے جی شہزاد اکپر صاحب نے کال کیا انہوں نے کہا جی کہ آپ سے جو ہے فراغ ہوگی رابطہ کریں گی وہ میرے دفتر آئیں انہوں نے مجھے یہ سیٹ دکھایا ایک ہی دنیا میں واحد گھڑی ہے جو کہ گراف کی گھڑی تھی اور کعبہ کا ایڈیشن تھا یہ جی میں نے دو ملین ڈالر میں خریدی تھی امران خان نے سعودی ولی احض سے توفے میں ملنے والی انتہائی قیمتی اور منفرد گھڑی دو ملین ڈالر میں بیچی سما خریدار سامنے لے آیا شہزاد اکبر نے گھڑی بیچنے کے لیے رابطہ کیا فراغ خان گھڑی لے کر دبائی آئیں گھڑی کی تذیخ کروائی تو کامپنی نے بتایا پانچ سے چھ ملین ڈالر مل جائیں تو اچھی ڈیل ہوگی عمر فاروخ کی سما سے گفتگو کہا پیسے کیش میں لیے شواہد دینے کے لیے پاکستان آنے کو تیار ہوں اور یہ یونیک نیس کی یہی ہے کہ یہ واحد پیس ہے پوری دنیا میں تو جس کے پاس بھی ہوگی وہی اس کا باہر میں نے تو خریدی اور میں تو انڈر ٹھیک کر رہا ہوں دوزار انیس میں پھر شہزاد اکبر صاحب نے اس سے رابطہ کیا اور وہ دوبارہ سے کیس جو پرانے بند ہوئے ہوئے تھے وہ انہوں نے دوبارہ میرے پر کھول دیے اور جب میں نے ان کو ریفیوز کیا کہ میں مزید آپ کی کوئی ریکویسٹ اکومنڈیٹ نہیں کروں گا میرے ساتھ انہوں نے جو انا کیسز کا اپنا پلندہ شروع کر دیا کھول گھڑی خریدنے کے بعد بہت سی فرمائشیں کی گئیں ان کار پر میرے خلاف پرانے کیسز کھول دیے گئے دوبائی کے تاجر عمر فاروق قین کشاف کہا شہزاد اکبر میرے خلاف کار روائی کا معاملہ کابی نہ لے کر گئے عمران خان نے منظوری دی مجھے پاکستان لانے کے لیے پوری ریاستی مشینری استعمال کی گئی دو ملین ڈالرز ریال اسٹیٹ ٹائکون کے جہاز پر پاکستان ٹرانسپورٹ ہوئے وزیر دفاع خواجہ عاصف کا ردعمل ٹویٹ میں سوال اٹھایا کیا یہ رقم عمران خان نے انکم ٹیکس اور الیکشن کمیشن کے ریٹرنز میں ظاہر کی تھی لیگی رہنما عظمہ بخاری بولی گھڑی بیچنے کا حساب دنیا اور آخرت میں دینا پڑے گا ان کا ہینڈلر وہی شہداد اکبر ہے جو دوسروں کی تفتیش کرتا تھا حکومت کا پچھولیو مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ پندرہ دن کے لیے پیٹرول ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت یہی رہے گی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں حکومت نے سود کے خلاف شرعی عدالت کے فیصلے پر اپیل واپس لینے کا وعدہ کیا تھا اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک نے اپیلیں واپس لے لی ہیں پنجاب حکومت کا ایک اور یوٹرن عمران خن پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جے آئی ٹی کا سربراہ چوتھی بار تبدیل وفاقی حکومت کی جانب سے موتل سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا نیا سربراہ بنا دیا گیا گرفتار ملزم کو بارہ روز بعد بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ارشد شریف کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں مزید اہم انکشافات تشدد اور ہڈیاں ٹوٹنے کا ذکر نہیں مگر ہاتھ اور کلائی پر زخم مضاحمت کی علامت ہیں جسم پر زخم کے بارہ نشان ارشد شریف کو تین سے چھے فٹ کے فاصلے سے نشانہ بنایا گیا پہلی گولی گردن دوسری سر میں لگی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے فیصل وافتہ اور مراد سعید کو بلا لیا ارشد شریف کو لاحق خطرات سے متعلق شواہد ساتھ لانے کی ہدایت کون سے نام مسلم لیگ نون کے فیورٹ ہے آرمی چیف کی حوالے سے ابھی تک کوئی نام بھیجے انہوں نے کوئی نام نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کوئی نام نہیں ابھی یہ پروسس سٹارٹ ہی نہیں سر کب تک ڈسکشن شروع ہونے کا امکان ہے نئے آرمی چیف پر 18-19 نومبر کے بعد ہی کوئی بات ہوگی کوئی ہمارا فیورٹ نہیں آرمی چیف کے لیے کسی نام پر مشاورت ہی نہیں ہوئی تو شہباز شریف اور آصف علی زرداری میں ڈیڈ لوگ کیسا وزیر دفاع خواجہ آصف کی سماسے گفتگو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اپولیشن آرمی چیف کی تائیناتی پر سیاست نہ کرے عمران خان کی سیاست شروع دن سے ایک تائیناتی کے گرد گھوم رہی ہے تائیناتی آئین کے مطابق ہونی چاہیے خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کے آج تک اسی ایک تائیناتی پر اردگ گھومتا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ کافی عرصہ سے اس پہ غیر ضروری سیاست کیا جا رہا ہے آئین اور کانون کے تحت اس پروسس کو مکمل ہونا چاہیے آرمی چیف چینل قمر جاوید باچوا کا پی ایم ایک آکول کا الودائی دورہ یادکار شہدہ پر پھول رکھے افسران اور کرڈٹ سے بات چیت کی دربیتی ادارے کے آلہ میار کو سراہا سپیسالار بلوچ ریجمنٹل سینٹر بھی گئے پاک فوج کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا کراچی اور ہیدرباد میں بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا سندھ حکومت کی الیکشن نوے روز جماعت اسلامی کی پینتالیس روز میں کروانے کی تجویز چیف الیکشن کمیشن نے کہا سندھ حکومت چاہتی ہی نہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوں سیکیورٹی اہل کاروں کی کمی ہے تو پنجاب سے سیکیورٹی مانگ سکتے ہیں بلدیاتی الیکشن ضرور کروائیں گے ویپن فور پیس کراچی میں عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز دو ہزار وائیس کا آغاز ایک سے بڑھ کر ایک جدید ہتھیار کی رونوائی ستاون ممالک کے مندوبین شریک وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا امن کے لیے ہتھیار کی تھیم پاکستان کی خواہش کی اکاسی ہے افتتائی تقریب کے مہمانے خصوصی وزیر خارجہ بلاول پھٹو نے کہا چھے ماہ میں دنیا سے تعلقات بہتر ہوئے ریٹ ایف گریل سے نکلنا اس کا ثبوت ہے Pakistan's diplomatic relations diplomatic ties have gone from strength to strength over the past six months we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations be it with the east the middle east the west or the rest of the world بالائی سیاحتی علاقے جھاڑے کی لپیٹ میں وادیہ نیلہ مرمان سہرہ کے پہاڑ سفید ہو گئے کئی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماعت سے گر گیا کراچی میں بھی تھنڈی ہوائے چل پڑی سردی آئی